موسیقی 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 کہ میرا حزبن ہے اس کے بعد مجھے پتا چلتا کہ میرا حزبن مجھے بول رہا کہ میں تم میری پتنی نہیں ہو تو میں میں لیونگ میں تو میرے ساتھ اتنے سال سے تھی میں نے لیونگ میں تھی تو مجھے ابھی تک تم دھوکہ کیوں دیتے آئے وہ جو ہر ڈاکمنٹس میں اپنی جو چھوٹی موٹی جو پولیسیز کیے تھے اس دورانی میں کیوں میرا نام ڈالا وائف میری بچی کو کہیں فورن ٹرپ کے لیے جانا ہے کیوں نہیں بولا میری ایکس وائف نمازو دن کی وائف کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کو مینجر کے ساتھ کس طرح کے لیے سے بھیجا جو کی بالکل تھی کہ اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھیجنا اور ویڈاوٹ مائی پرمیشن میں انڈیا میں تھی اور میری بیٹی دبائی میں تھی میرا بیٹا دبائی میں تھا مینجر دبائی میں تھا آنے سے پہلے میں نے ان کو نوٹیس بھیجا تاکہ مجھے اس چیز کا جواب دیجئے جو آپ نہیں دے رہے ہو بہت دن سے تو مدہ یہاں سے شروع ہوا تھا تب ہی اسی دوران نواز سے ہمارے ملاقات ہوئی اور نواز اس دوران سٹرگل کر رہے تھے بہت ہی پوری حالات تھے ان کی اینگر کے سوال پر انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے لیوینگ میں رہتے تھے لیکن اس کے بعد شادی ہو گئی تو انہوں نے ٹھیک ہے ہم لیوینگ میں رہتے ہیں ساتھ میں تو میں ان کے ساتھ لیوینگ میں رہنے لگی میں ان کا بھائی اور سے ہم نے جرنی سٹارٹ گیا اسی بیچ میں ان کی چیزیں بنی ان کو سیریل ملا ان کی مدر اور روح ساری چیزیں کیونکہ ہندو تھی ہمیشہ سے ان کو پرابلم تھی کہ شادی نہیں کرنے دیں اور پریک اپ ہو گیا پھر اسی دوران پیچ اپ ہو گیا پھر انہوں نے اپنی مدر کی مرضی سے شادی کر لیا جس کا نام تھا شیبہ ستھی ان کا یہ کہنا تھا کہ نوازو دین نے پہلے کہیں اور شادی کی اپنی امی کی مرضی سے اور بعد میں جب ان کے ڈیوانس ہوگی تو وہ پھر میرے پاس آگئے اور میں نے پھر ان پہ تبارک کی شادی کر لی ان سے ڈیوانس ہو گیا انہوں نے بھی بہت پرابلم میں تھی وہ لڑکی نے اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ پیر جوڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں 2009 میں رہتے چھوٹے چھوٹے بہت بڑے کام تو نہیں کر رہے تھے پر چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے دوسری دوران یہ ساری چیز ہوئی پھر ہمیں گلتی کہ 2010 میں ہم نے شادی کر لیا 2010 میں ہماری شادی ہونے کے بعد ایک بیبی ہوئی بیبی ہونے کے بعد 2015 میں ہمارا ایک بیٹا ہوا 2015 کے بعد 2020 میں پھر مجھے تکلیفیں تو پہلے سی تھی نوازو دن کی وائف نے اب نوازو دن کو لیگل نوٹس بیچا تھا نیگل نوٹس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جواب چاہیے کہ انہوں نے کیوں میری بیٹی کو جو کے بالک ہے اس کو کسی گیر مینجر کے ساتھ قطر بھیج دیا کہے لے اس کا جواب ہونے چاہیے مدر کو لے کے بہت زیادہ تھا تو وہ تینشن ہمیشہ رہی ہے جبکہ ان کی مدر میرے ساتھی رہی ہے مجھے گھر خرید کے دیا تھا میرے اور خود کے نام سے جو کی زیڈیٹا ایوریسٹ میں ہے سترہ اٹھارہ انیس بیس بیس میں آنا جانا چلتا تھا کیونکہ یہ کبھی ٹائم نہیں دیتے تھے بچوں کو کبھی اپنی لائف میں انہوں نے ٹائم نہیں دیا میری شکایت ہمیشہ سے رہی تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے شادی ہونے کے بعد بھی لڑکیوں کے بارے میں بک میں لکھ کے دے رہے کہ ایک رات میں ویٹر کے ساتھ سو گیا پڑے مہان بن رہے مہان تھا یہ نہیں یہ کہنا تھا کہ بہت سے اور بھی لزمات ہیں بہت سے اور بھی لڑکیاں تھے لیکن میں نے گزارا کہ اسے مزید معلومات کے لئے دیکھتے رہے ہیں چینل کی پلائک اور سبسکرائب تینکیو